انڈیا میں ایک نیوز بہت ہی آنکھ کے طرح فیل رہی ہے ایک ریسرچ پر آیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ مجوری او دی پروٹین پاوڈرز جو انڈین مارگٹ میں آویلیبل ہے وہ مس لیبل ہے اس کا مطلب کی جو بھی انفارمیشن ان پروٹین پاوڈرز کے ڈبوں میں دی گئی ہے ریگارڈنگ ان کے پروٹین کانٹینٹ یا پھر ان کے انگریڈینٹس ایک سیکٹر ایک سیکٹر وہ مس لیبل ہے وہ رونگ درشائے گئے ہیں اب اگر ایسا ہوا ہے تو بہت ہی بڑی کنسرن کی بات ہے اور اس ویڈیو میں ہم ڈیپ ڈائپ کریں گے اس ریسرچ پیپر کے بارے میں ڈسکس کریں گے کچھ پوائنٹ جو آپ لے کے جا سکتے ہو اور کیسے آپ ایک اچھے پروٹین پاوڈر کا چین کر سکتے ہو سو فرس تنگ فرس افیو آسامون کی جو ابھی سوچ رہا ہے کہ پروٹین پاوڈرز کے لئے ہوتے ہیں ہمارے لہانے کا رکھ ہوتے ہیں پروٹین پاوڈرز میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا جس کا لنک اوپر رہے گا اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی رہے گا جا کے دیکھ لو پتہ دل جائے گی پروٹین پاوڈر آپ کے لئے کتنا بینیفیشل ہے کمنگ تو دی ریسرچ پارٹ یہ ریسرچ گیا گیا تھا دکٹر ایبی فلپس کے دوارہ جو ٹویٹر پہ جانے جاتا ہے دکٹر ایبی فلپس کے دوارہ اب انہوں نے اپنے ٹویٹر پہ اپریل سکھ ٹویٹر کو یہ نیوز پوست کی تھی کہ ان کا ریسرچ جنرل پبلیش ہو چکا ہے لیکن ایک بہت ایمپورٹن اور انٹرسنگ پوائنٹ انہوں نے اپنے ٹویٹر میں ہائلائٹ کی تھی انہوں نے کہا کہ ان کا جو پیپر ہے وہ جنرل میڈیسین اوپن ایکسس جنرل میں پبلیش کیا گیا ہے انسٹیڈ انہوں نے اپنے ٹویٹرین اور سپورٹ جنرل پہ جو کی اچھولی ہونا چیئے تھا بکوز ویڈیسین اوپنے ٹویٹرین پروٹین 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 اچھلی جب انہوں نے وہ ریسرچ سب میٹ کیا انہوں نے اچھولی ریجیکٹید انہوں نے ایک خود ہیران ہوگا اس ریجیکشن سے اور انہوں نے یہ پایا کہ اچھولی جو بھی میمبرز ہے انہوں نے ایڈیٹوریل بورڈ پہ ویڈیٹر ایڈوزز یوں جو بھی ہیں وہ میمبرز وے ایڈوائزز ridge مسمسلٹانٹ یا پروٹرز کچھ ان سپلیمنٹس کی پروٹین پورٹین پاوڈرز کی جو کی انہوں نے ٹیسٹ کیا تھے سو بھاربیسی بات ہے کچھ انہوں نے ایک پروٹین کروٹیل کر سو کھل گئی اسے لئے انہوں نے ایک ایک اپنے ایک بعد پبلش کیا ہے سنا اگر آپ میرے لانگ ٹرم ویور ہے تو اپنے مینو سے سنا ہوگا کہ اگر آپ کو پروٹین پاورٹ کا انٹیک کرنا ہے تو ایک اچھی کولیٹی کو اور ایک آثنٹک پروٹین پاورٹر یوز کرو اگر وہ نہیں کر سکتے تو اپنے پروٹین کا جو ریکوارمنٹ ہے اسے فوڈ کے تھرو بڑھاؤ لیکن کسی بھی حالت میں سستا وانا پروٹین پاورٹ کبھی ہی مت لو اور میں بہت بار بولتے آ رہا ہوں تو it's not just about ki ingredient list میں کیا ہے یا nutritional value کی دبے میں پروٹین کی قانٹیٹی کتی دی ہے it's also about ki اس پروٹین پاورٹ کے دبے میں یا کوئی بھی پروڈکٹ میں اس میں انگریڈینٹس کون کون سے ہے and same thing اس ریسرچ نے بھی ہائیلایٹ کی ہے اس ریسرچ نے 36 پاپلر برینڈز لیے ہے جو انڈیا میں use ہوتے ہیں پروٹین پاورٹ کے اور اس میں دیکھا گیا ہے ki 70% of them are mislabeled 14% میں toxins پائے گیا ہے اور 8% میں pesticides پائے گیا ہے یعنی اگر آپ کو یاد ہوگا ki کچھ سال پہلے مگی کی ایک news آئی تھی کہ جہاں اس میں lead پائے گیا تھا اسی news آئی تھی and ہم نے اسے ایک national issue بنا ریا تھا چلو یار مگی تو بھی fast food ہے لیکن پروٹین پاورٹ ہے ایک health supplement ہے یہ تو آپ کو health کو promote کرنا چاہیے اور اگر اس میں اگر toxins اگر اس میں pesticides پائے جاتے ہیں تو یہ بہت بڑا concern ہے یہ بہت بڑا دھبا ہے نیوٹراسٹیکل فارم companies کے اوپر and مزے کی بات تو یہ ہے ایک ریسرچ فارم میں یہ بھی بولا گیا ہے کہ جو herbal blends کے پروٹین پاورٹ ہوتے ہیں جس میں dairy نہیں ہوتا دودھ نہیں ہے جن کی دودھ کا استعمال نہیں کیا گیا ہے most of them most of them are mislabeled and contained toxins so اگر آپ ابھی بھی سوچتے ہو کہ یہ تو herbal ہے اس کو سائیڈ ایفیکٹ ہی نہیں ہے میں بھی آگ سے آپ کو اپنی belief change کرنے کی ضرورت ہے دوستو اس ریسرچ فارم میں بہت کچھ دیا ہے بہت ڈیٹیل میں ہر ایک پروٹین پاورڈر جو انہوں نے use کیا ہے اس کا انیلیسس کر کے ان کے ٹاکسنز کا انیلیسس کر کے پروٹین پاورڈر کی قوانٹی دیکھ کے امینو ایسٹ کا پروفائل دیکھ کے انہوں نے بہت ہی اچھا result بنایا ہے and i request you کہ آپ ایک بار ایک بار اس twitter thread پہ جائے جو میں نے description میں دیا ہے اسے دیکھیں and you'll be surprised کہ کچھ اتنے بڑے brands جو انڈیا میں آپ کو میں بھی ہر جو بندہ جم جاتا ہے اس کے ہر دوسرے یا تیسرے بندے کے پاس برینڈ دیکھیں گا وہ برینڈ is actually one of the worst جو کی claim کیا ہے اس research paper اور یہ research paper نے کچھ ایسی بھی کو point out کیا ہے which are genuine which are good which are good to take دیکھیں اس میں ایک سمجھنے کی بات ہے انڈیا ایک بہت ہی different market ہے rest of the world سے انڈیا میں اگر کوئی چیز سستی ہے تو وہ easily بگ جائے گی اور اگر آپ کوئی protein powder company کے نظر سے دیکھتے ہوگے تو ان کا major market وہ لوگ ہیں جو جم جاتے ہیں اور جم major جو بڑا چنگ ہوتا ہے وہ جو کالج کے لوگ ہوتے ہیں یا پھر جو early اپنے job میں ہوتے ہیں وہ لوگ جاتے ہیں اب ان لوگ کے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہوتا خرج کرنے کے لئے اور ایسے میں کوئی company کچھ protein powder supplement نکالتی ہے ویچ کلیم کی اس سے آپ کے مسلس بڑے ہو جائیں گے پروٹین کا ریکوائرمنٹ بڑا ہو جائے گا اور وہ ایک ایسی پرائنس پونٹ میں رکھتی ہے وچھ ایسی چیپر دن ایس کمپیٹیٹرز وچھ ایسی کمپیٹیٹرز وچھ ایسی کمپیٹیٹرز وچھ ایسی بات ہے کہ اس کمپنی کا گروت ہونا ہی ہے اس کمپنی کا پروڈکٹ بکنا ہی بکنا ہے اور اس ایسی سٹریٹیجی کا یوز کر کے بہت ساری ایسی کمپنیز کے پروٹین پاورڈر جو کی اس ریسرچ کے مطابق which are one of the worst وہ بہت ٹاپ پہ گئے ہیں اور سیکنڈ پوئنٹ یہ ہے کہ اگر آپ سستہ والا پروٹین پاورڈر کلیم کر رہا ہے کہ اس کے ایک سکوپ میں 24 گرام کا پروٹین ہے اور جو مہنگا اور اچھا پروٹین پاورڈر کلیم کر رہا ہے کہ اس کے ایک سکوپ میں 25 اے 26 گرام کا پروٹین ہے اور ان کے پرائیس پوئنٹ مگر 3 سے 4000 روپے کا ڈیفرنس ہے تو ہمارا انڈین مائن ہمیشہ سستے والے کو ہی چوز کرے گا بکاوز وہ 2 گرام کی پروٹین کے لیے وہ جو پرائیس ہے ہمارے لئے بہت زیادہ ہے اور یہ آپ کی گلتی نہیں ہے انڈیا میں ہم نے ابھی ابھی سیکھا ہے کہ کیسے ہمیں جو نیوٹریشن ویلی ہے اسے دیکھنا ہے اس کے پہلے نیوٹریشن ویلی دیکھتے بھی نہیں ہم صرف جو ڈبے کے سامنے لکھا ہے اگر 25 گرام پروٹین ہے تو 25 گرام ہونہ ہی ہے ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں اور ہم نے جسٹ ابھی ابھی ہم ڈبے کو پلٹ کے ہم نے پڑھنا سیکھا ہے لیکن ہمیں ابھی اور سیکھنا ہے کہ اسے انگریڈین لسٹ کو دیکھنا اور ان انگریڈین لسٹ میں ان انگریڈین کی پہچان کرنا جو ہماری وڈی کے لئے اچھے نہیں ہوتے for example vegetable oils جو کہ ہمارے وڈی کے لئے بلکل اچھے نہیں ہوتے specially trans fats for example sweeteners maltose dextrose جو کہ پروٹین وارڈر میں نہیں ہونے چھئے اگر artificial sweetener تو بلکل نہیں ہونے چھئے اور آپ کو یہ flavor ہولا لیتے ہو let's say mango یا پھر کوئی بھی تو اس میں natural sweetener use کیا جا سکتا ہے اور ایسے بہت سارے ingredients جس کے آپ کو جان کر ہی ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کوئی چیز as a health supplement لے رہے ہو تو اور اس کے ریگارڈنگ میں نے ایک پورا وڈیو بنایا تھا کی پروٹین پورٹر میں ایسے کون سی ingredients جو کی آپ کو اس سے بچنا چاہیے اب اس کا بھی لنک میں اوپر اور نیچے کنزیومر ہم کر کیا سکتے ہیں غلط سے ہم نے لیبل پڑھنا اگر سیگھ بھی لیا ingredient list پڑھنا سیگھ بھی لیا لیکن ہم کمپنی ہی مس لیبل کر رہی ہے تو ایسے کیس میں ہم کیا کر سکتے ہیں well اس کا آنسر تھوڑا complicated کچھ چیزیں آپ کر سکتے ہو جو آپ کے control میں ہیں اور کچھ چیزیں آپ نہیں کر سکتے بیوکس آپ آپ کے control میں نہیں ہیں اور جو چیزیں آپ نہیں کر سکتے وہ ہے being mislabeled سے لڑنا at this current stage میں بھی آپ نہیں کر سکتے لیکن جو چیز آپ کر سکتے ہو وہ ہے ایک اچھا authentic protein powder لینا ایک اچھا authentic protein powder میں ingredients کم ہوتے ہیں جی ہاں ingredient list آپ کو ابھی چار یا پانچ یا چھے ساتھ ingredient نہیں ملیں گے اور اس میں numbers تو نہیں لکھی رہوں گے ingredient list میں اور جب آپ اسے intake کروگے تو کچھ ڈیفرنسز آپ کو دیکھیں گے let's say number one جب اس protein powder کا پانی میں mix کروگے تو اس کی mixability بہت ہی لا جواب ہوگی number two اس میں کوئی lumps نہیں ہوگے وہ protein powder easily dissolve ہو جائے گا water میں and point number three جو کی میں نے خود experience کیا ہے وہ ہے کہ ایک اچھے protein powder سے آپ کا پیٹ بھرا رہے گا لمبے سمیں تک میبے جس time آپ نے ingest کیا اسے دو تین گھنٹے تک آپ کو بھوک لگے گی ہی نہیں اگر یہ ساری چیز آپ کو protein powder ملتی ہے then you can be rest assured کہ وہ ایک اچھا protein powder ہے کہ اسے آپ لے سکتے ہو میں بھی گنے گار ہوں سستے پروٹین پاوڈر لینے کا میں بھی گنے گار ہوں سوچنے کا کہ یہ سستا ہے اچھا ہے but as soon as i switched to a good protein powder i realized کہ ہماری باڈی کے اندر جو ہوتا ہے وہ ہمیں نہیں پتا اور صرف ڈبے میں یہ اجاز لینا کہ اس میں تو اتنا protein ہے 25 گرام 25 گرام کا مل ہی رہا ہے وہ ہماری باڈی ہمیں بتائے گی کہ protein powder اچھا ہے یا نہیں تو دوستو یہ تھا یہ protein powder کا آپ سکیام بولو یا پھر گھٹالا بولو جو کہ انڈیا میں ہوا and i just hope i just hope کہ انڈین گورنمنٹ یا fsss ai اس کے رگارڈنگ کوئی steps لے گا but تب تک کے لئے میں آنشہ رکھتا ہوں کہ آپ جاگروک ہو آپ informative بنے اور آپ خود کی ڈیسیزنس لے تاکہ آپ کو کبھی گورنمنٹ کی یا کبھی کوئی organization کی یا کبھی کوئی research paper کی ضرورت نہ پڑے اپنی آنکھ کھولنے کے لئے چلیے ملتے ہیں دوستو اگلے ویڈیو میں تپتہ کے لئے stay healthy stay happy and keep spreading the smiles